سکردو میں پرچار اسلام کے بعد اٹھارہ سو کی دہائی میں قتلگاہ شریف کی تعمیر کی گئے چونکہ اس زمانے میں عاشقان امام حسین علیہ السلام اور عربت کے باعث کربلا نہیں پہنچ پاتے تھے اس کی بنیاد سکمیدان کے بزرگوں نے رکھی سکردو میں یہ رائے امہ پائی جاتی ہے کہ آسمان سے رات کی تاریکی میں تین نوری اماریاں اس جگہ پر اٹھریں اس لیے قتلگاہ کی تعمیر کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا اس کی ترتیب کچھ نیوں ہے کہ سامنے کے جانب روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام پیچھے دائیں جانب روزہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور بائیں جانب روزہ عبالفضل عباس علیہ السلام ہیں چونکہ یہ شبیہ کربلا تھی تو یہ بات بھی ضروری سمجھی گئی کہ کربلا کی کوئی نشانی اس میں شامل کی جائے اس لیے ذریعہ کے اندر خاکش شفا رکھی گئی اور ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے اندر تمام شہدائی کربلا کے قبور بھی بنائے گئے ہیں آج بھی آشورہ اور عربعین حسینی کے موقع پر اس قردو کی مختلف امام بارگاہوں سے جنوب سے یہاں آ کر اختتام تذیر ہوتی ہیں سب شاہدے کمال شہ مشرقین ہیں جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے